فرمایا وَإِنَّهُ مَيَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اِخْتَلَافًا كَسِيرًا فرمایا میری افات کے بعد آپ نے فرمایا دوسری حدیث کے اندر وَإِنَّهُ مَيَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِ بعض روایتوں میں باعدی کا لمس ہے میری افات کے بعد جو دنیا میں زندہ رہیں گے نا بہت اختلافات کو دیکھیں گے کوئی بولے گا یہ اسلام صحیح ہے کوئی بولے گا یہ اسلام صحیح ہے کوئی بولے گا یہ مسلک صحیح آج بھی وہی معاملہ چلنا ہے لوگ کنفیوزن کے شکار ہیں وارس صاحب وغیرہ نے ایسا لوگوں کو یعنی کنفیوزن کے شکار کر دیا کہ لوگ پریشان ہو گئے ہر آدمی اپنی بات شیئر کر رہا ہے چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ جاہیل ہو کسی بھی مسلک کا ہو سارے لوگ اپنی بات پیش کر دیں آج بھی پریشان ہو گئے جو جاہیل آدمی ہے جو پڑھا لکھا نہیں پریشان ہو جاتا ہے سب کی دریل قرآن سے سب کی دریل حدیث سے موجود ہے ہر کوئی حوال حدیث کا وہ قرآن کا دے رہا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیکھو ایسی صورت میں جب بہت زیادہ اختلاف پیدا ہو جائیں تو کیا کرنا میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین اور چار خلیفہ جو ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ چار خلیفہ ہیں ان کی طریقے کو پکڑ لینا ان کا جو عقیدہ تھا وہ عقیدہ اپنانا ان کا جو منحج تھا وہ منحج اپنانے اور اس کے بات فرمایا وَإِيَّاكُمُ مَحْدَسَاتِ الْأُمُورِ اور دین میں نئے چیزوں کو نکالنا نہیں دین میں نئے چیزوں کی اجازت بتنا فَإِنَّكُلَّ مُحْدَسَتِ الْبِدَا اس لئے کہ ہر بیدات کیا ہوتی گمراہی ہوتی ہے اللہ حبر اللہ مربانی نے اس رواج کو صحیح قرار دیا